وائلڈ بیس فیوز السلام علیکم اللہ آپ کے گھروں میں دیروں دیر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور جائز خواہشات کو جلد جلد پورا کرے میں مسیز ابتہ خارج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جکن چیزی ٹوٹیلاز ریسپی بہت ایزی بہت مزیدار اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کی عید الفطر بہت ہی اچھی گزری ہوگی بہت ساری عیدی کٹھی ہو گئی ہوگی اور بہت خوشیوں کے ساتھ آپ نے اس تہوار کو اپنے گھروں میں سیلیبریٹ کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ٹوٹیلاز کی ریسپی بنانے کے لیے سب سے پہلے فیلنگ تیار کر لیتے ہیں فیلنگ میں اس میں لے کے جاری ہوں چکن کی اور اس کے لیے میں نے کوکنگویں لیا ہے اور میں نے اس میں شامل کر دیا لیسن ادرک اور ساتھ ہی اس میں شامل کر دیا ہے دو ٹیبل سپون میں نے میدہ اس کو اچھے طریقے سے ہم نے بھونتے رہنا ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم اس میں اپنے باقی کی چیزیں ایڈ کریں گے جب یہ بھون جائے گا تو اس میں نے شامل کر دیا ہے گرم مسالہ لال مرچ کا پاودر کالی مرچ کا پاودر اور نمک میں نے حسب زائقہ شامل کیا ہے زیرہ شامل کیا ہے حلدی شامل کی ہے اور جیسے ہی مجھے فیل ہوا کہ یہ انگریڈینٹس نیچے تھوڑے سوڑے جلنا سٹارٹ ہو رہے ہیں تو میں نے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی آئٹ کر دیا ہے اور چولا یہاں پہ بلکل میڈیم ٹو لو ہے چولا آن کرتے وقت آپ کو پتہ ہے میں دعا پڑتی ہوں اللہ جہنم کی آگ سے بچائے آپ بھی جب بھی چولا آن کریں یا آگ کے قریب جائیں تو یہ دعا پڑا کریں تاکہ میرے لئے بھی صدقہ جاریہ ہو اب اس گریوی کو ہم نے تھوڑا لیکوڈی فارم میں لے کر آنا ہے جس کے لیے میں اس میں ایک گلاس دودھ شامل کر دیا ہے اور آدھا پیکٹ میرے پاس کریم کا پڑاوا تھا فرج میں وہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا کریم جو ہے وہ پیورلی اوپشنل ہے آپ چاہیں تو ایڈ کر دیں ادروائز اس کو سکپ کر دیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکسچر بہت اچھا سا ہو گیا اس کو میں نے سائیڈ پر کر دیا اور بیک اور پین لے کے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے آئل اور چکن اس کے اندر شامل کرنی ہوں اس چکن کو میں نے کالی مرچ نمک اور لسندرک کے ساتھ بوائل کر کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا تھا اس کو تھوڑی دیر ہم نے فرائے کرنا ہے آئل میں اور اب میں اس میں سویا سوس اور چلی سوس ایڈ کر رہی ہوں اس کے علاوہ میرے پاس ہارٹ سوس پڑا تھا وہ ایڈ کر دیا اور یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ہنی مسترڈ تھا سوس وہ ایڈ کر دیا ہے اور یہ ہے تھاوزنڈ آئیلینڈ سوس یہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اور یہ بوٹلز بلکل خالی ہو رہی تھیں تو ان میں میں نے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے نا وہ بھی ایڈ کر دیا تھا ہارٹ سوس تھا یہ میرے پاس یہ بھالا ڈپی ڈپ کا وہ بھی ایڈ کر دیا اور اب جو الگ سے ہم نے گریوی تیار کی تھی میدے کے ساتھ اور دھود کے ساتھ وہ سب میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اب یہ اتنا زبردست سا کریمی سی جو تھی نا فیلنگ تیار ہوئی تھی بہت ہی اچھا ٹیسٹ اس کا تھا اور لاسٹ پہ میرے پاس فروزن پڑی ہوئی تھی ویجیٹیبلز جن میں کیپسیکم ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ہسپے ذائقہ ایڈ کریں آپ جتنا آپ کو پسند ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں پیاز چھوٹے کیوبز میں کٹ کر کے ایڈ کر دیا ہے پیاز کی کوئنٹیٹی اور کیپسیکم کی کوئنٹیٹی آپ نے پسند کے مطابق اوپر نیچے کیجئے گا چلیں جی الحمدللہ دروشی پڑھتے پڑھتے یہ فیلنگ جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکی ہے اب اس کو تھنڈا ہونے کے لئے ایک سائیڈ پہ رکھتیں گے اور نیکسٹ کام کرنے سے پہلے ہم چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف حضرت ابوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے الٹا لٹا ہوا پایا تو پاؤں سے ہلا کر فرمایا یہ انداز جہنمیوں کا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں ان کو سمجھنے کی اور ان سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سم آمین جی تو ورلڈ بیس ویوبرز یہاں پہ دیکھیں میرے پاس ٹوٹی لاز ہیں کہ میں نے ریڈی میڈ ہی لیے ہیں اور ان کو گھر میں بھی بنایا جا سکتا ہے گھر میں بنانے کے لیے میرے خیال میں ریسپی میں اپلوڈ کر چکی ہوئی ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب آٹے میں آپ نے بیکنگ پاورڈر ڈالنا ہوتا ہے تھوڑا سا جب آپ گھونتے ہیں اور پھر آپ بنا کے اس کو اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں خیر اب بھی میرے پاس ریڈی میڈ تھے تو میں نے انہیں کو یوز کر لیا اب دیکھیں اس کو میں نے اچھے طریقے سے فل کر دیا ہے جو فلنگ ہم نے بنا کے تیار کی تھی اور ساتھ ہی میں نے اس کے پر ایک چیز سلائس بھی رکھ دیا اس طرح سے جتنے ٹوٹی لاز آپ کو چاہیے ان کو فل کر لیجئے اور اس طرح سے بنا کے ریڈی کر لیجئے اب سمپل سامنے بس یہ کرنا ہے کہ کوئی سا بھی پہن لیں گے اس کے اندر مکھن یا دیسی گھی یا ککنگوئل جو بھی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے ہلکی ہلکی سی ڈالیں اور اس کے اوپر یہ جو ٹوٹی لاز ہیں وہ رکھتے ہیں اور جو فلیم ہے آپ نے خیال رکھنا ہے یہاں پہ میڈیم سے لو ہونی چاہیے بہت زیادہ تیز نہیں ہونی چاہیے اور بس ہلکی سی میڈیم سی فلیم پہ ہم نے اس کو دونوں سائیڈوں سے سیکھ لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ٹوٹی لاز جو ہے نا بہت اچھے سے کرسپی سے ہو جائیں گے اور بہت ہی مزے کے لگیں گے پھر اور آپ نے ان کو پہلے سے بنا کے رکھ لینا ہے لیکن ان کو طوے کے اوپر تب کرنا ہے جب آپ نے اس کو بالکل سرب کرنا ہے یا جب کھانا ٹھیک ہے تو اس طرح سے اگر آپ پہلے سے بنا کر رکھیں گے نا تو پھر وہ اتنا زیادہ مزہ نہیں آئے گا چلیں جی یہ میرے ٹوٹی لاز بن کے ریڈی ہو گیا یہ میں نے رمضان میں بنائے تھے تو تب کی ویڈیو رکھی ہوئی تھی میں نے کہا میں اس کو اپلوڈ کرتی ہوں تو لاسٹ مومنٹ پہ میں اسے کر رہی تھی تو فائنلی جو ہے نا بہت جلدی جلدی میں نا میرے تھوڑے سے نا کچھ ٹوٹی لاز جو تھے وہ تھوڑے سے نا زیادہ براؤن ہو گئے تھے تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں میں اس ایسے ہی اپلوڈ کر دیتی ہوں ریسپی تو بہت اچھی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی پھر ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ